سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج کی ویڈیو میں کرسین کی سٹک فاؤنڈیشنز کا ریویو تو میں یہاں پر سب سے پہلے تاک کو بتا دوں کہ میرے پاس اس کے کافی سارے شیڈ موجود ہیں یہاں پر میرے پاس اس کے ٹوٹل سیس شیڈ ہیں جن میں میرے پاس اس ایک ان کی کنٹور سٹک بھی ہے اور ایک اورنگ کلر کا کریکٹر بھی ہے آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کرسین کی سٹک فاؤنڈیشن کیسی ہے یہ کس طرح ورک کرتی ہے آپ کو گرمی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے یعنی اور آپ لوگ اس کو گرمی میں کیسے اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ لونگ لاسٹنگ رہے جی آنسٹک فاؤنڈیشن جو ہوتی وہ گرمی میں بھی زیادہ لونگ لاسٹنگ نہیں ہوتی اگر آپ لوگ اس کو طریقے سے یوز کریں تو یہ لانگ لسٹنگ بھی ہو جاتی ہے جو لیکوڈ فانڈیشن ہوتی وہ بہت زیادہ گرمیوں میں لانگ لسٹنگ ہوتی ہے مگر کچھ ایسے طریقے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ لوگ سٹیک فانڈیشن کو بھی لانگ لسٹنگ بنا سکتے ہیں اس کے حال میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ لوگ کو لینی چاہیے یعنی اس کی کوریج کیسی ہے اس کی فینش کیسی ہے اور یہ اس کا فارمولا کیسا ہے یہ آپ کے فیس پر کس طرح سے ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگ کو سب ڈیٹیئر سے بتاؤں گی آپ لوگ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور آج میں آپ کو طریقہ بھی سکھاؤں گی کہ آپ لوگ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ اگر آپ لوگ کا بیوٹی پالا رہے ہیں جب آپ لوگ نے کسی کو دلان بنانا ہے یا پھر کسی کا پارٹی میکپ کرنا ہے آپ لوگ یہ والی فانڈیشن یوز کر سکتے ہیں ہی نہیں یہ میں آپ کو آج میں بتاؤں گی تو باتیں بہت زیادہ ہوگی ہیں بہت ہی لمبا انٹرو ہوگا ہے جب ہم لوگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ لوگ اس کے سارے شیئر کے سوچیں بھی دکھاؤں گی اور اپنے فیس پر بھی بلائی کر کے دکھاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں گر پیکچنگ کی بات کریں تو بلکل سمپل سی بلیک کلر کی پیکچنگ اس طرح سے آپ لوگ کو سٹک فانڈیشن ملتی ہے آپ لوگ اس کو اگر اس سوچیں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ لائٹنگ وغر-ڈیو کے فرق ہوجی جسے آپ کو بیک کیم کریں بھی دکھا رہی ہوں اور اور فرند کیمرے کا بھی دکھا رہی ہوں تو یہاں پر جو合د میں شیئر لٹھ رہی ہوں تو یہاں پر یہ ہے شیئر سیہاں تھٹی سکس اور یہاں پر اورنی کاریکٹر لگا رہی ہوں اور میرے پاس ہے اس کی ٹوٹل شہن شیرل آپ کو بتا چکی ہوں اور میں سا سا تا ساپ کے ہی ہینڈ سوچز بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بتا سکوں میں آپ لوگوں کے کتنا ڈیفرنس ہو جاتا ہے فرنڈ کیمرے کا اور بیک کیمرے کا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کا شیڈ مجھے جاتا ہے وہ تھرٹی ایٹ اور تھرٹی ایٹ اور تھرٹی سکس بھی چلا جاتا ہے دونوں ہی چلے جاتے ہیں اس کے یہاں پر سب سے پہلے میں اس کا اورنگ کریکٹر لے کر اپنے جو بھی ڈاک سپورٹ ہیں جو بھی مجھے پگمٹیشن ہے یا پھر ڈاک سرک اور اینڈ کریکٹر کے ورنگ کرو سکر اچھا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آج کی ویڈیم میں بتاؤں گی کہ آپ لوگ فونڈیشن کو پلنڈر کے علپ سے کس طرح سے لگا سکتا ہے اس طرح کا پف ملتے ہیں اس کی علپ سے کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر جو آپ لوگ پف سے لگا رہے ہیں آپ لوگ نے سمپلی پف کو لینا ہے جس طرح سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ لوگ نے بلکل اس طرح سے فونڈیشن لے کر لگانی ہیں اس سے آپ کی فاؤنڈیشن بہت ہی زیادہ لونگ لسٹ کرے گئے اور ساتھ ساتھ بلینڈ بھی ہو جائے گئے آپ لوگ نے بلکل یہی سیم طریقہ لگانے پالس میں بھی بلکل اس طریقے سے ہی لگایا جاتا ہے اور میں آپ کو بلکل جو پالس کا میتھرڈ ہوتا ہے میں آپ لوگ کو بلکل وہی میتھرڈ سے ہی سکھا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ نے اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے میں ہاف فیس پر یہ پاف کیلپ سے بلینڈ کر کے دکھاؤں گی اور ہاف فیٹس پر میں آپ لوگ کو بیوٹی بلینڈر کیلپ سے بلینڈ کر کے دکھاؤں گی تو یہاں پر آپ لوگ اس کی کوریج دیکھ سکتے ہیں کوریج اس کی اچھی خاصی ہے تو بھی انسٹ کہوں تو یہ فاؤنڈیشن مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کی کوریج وغیرہ کافی زیادہ اچھی ہے اس کے بعد میں بیوٹی بلینڈر کیلپ سے آپ لوگ کو لکھا کر دکھاؤں گی آپ لوگ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں مگر بیوٹی بلینڈر کیلپ سے اگر آپ لوگ لگا رہے ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے لگا سکتے ہیں ڈوٹڈوٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ والی فاؤنڈیشن میری آلموٹ ختم ہونے والی میں اس کو سارا یوز کار چکی ہوں کیونکہ یہ میرا خود کا ہی شیئر تھا تو میں نے اس کو بہت زیادہ یوز کیا بہت زیادہ اب یہ آخری سانسو پر آنے آج کال میں تھرٹی سکس یوز کار لیتی ہوں تو ویڈیو بنانی تھی فاؤنڈیشن وغیرہ تو یہاں پر جو اس کا فورٹی فائیو شیئر ہے وہ میرے لیے بہت اچھا کنسیلر کے طور پر کام کرتے ہیں ہائی لائٹنگ کنسیلر کے طور پر میں اس کو اس کام کے لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ شیئر میں سکن ٹون سے تھوڑا لائٹ ہے تو میں اس کو فیس پر اپلائی نہیں کرتی تو یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے سے بلینڈ اور میں پروڈیکٹ کے اوپر پروڈیکٹ لگا رہی ہوں تب بھی یہ بلکل بھی مطلب ایسلی بلینڈ ہو رہا ہے بلکل بھی بلینڈ ہونے میں دکت نہیں کر رہا اس کے علاوہ یہ نہ تو بیس پھٹ رہی ہے نہ ہی کےکی لگ رہی ہے بہت اچھے سے بلینڈ ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس کو بلڈ اپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو اچھا سے بلینڈ کر لوں گا اس کے بعد میں آپ لوگ کو سکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو برش کیلپ سے بھی یوز کرتے ہیں یہاں پر میں نے اس کا کنٹور شیئر لیا ہے برش لیا ہے اور میں اپنے فیز کو کنٹور کر لوں گے اور یہاں پر برش کیلپ سے کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ برش کیلپ سے بھی یہ کتنی آسانی سے لگ رہی ہے بہت کریمی سا فارمولا ہے آپ کی فیز پر بہت مکھن کی طرح سے بلینڈ ہوتا ہے چاہے سردیوں چاہے گرمیوں یہ آپ کی فیز پر بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے تو میں اس کو بھی اچھے طرح سے بیوٹی بلینڈر سائل سے بھی اس کو کار لوں گی بلینڈ کیونکہ مجھے نا فینش جو ہے بیوٹی بلینڈر کی بہت زیادہ پساند آتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو سکھا ہوں کہ آپ لوگ گرمی میں کس طرح سے سٹک فاؤنڈیشن کو لانگ لاسٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے لینا ہے پینکیک آپ لوگ کوئی سے بھی پینکیک لے سکتے ہیں مگر میں یہاں پر کرسٹین کا ہی پینکیک لے رہی ہوں اور میں نے اس کو ووٹر کیلک سے تھوڑا سا گی لگ کی اور یہاں پر میں نے اپنے بیس کو سیٹ کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیس بلکل سیٹ ہو چکی ہے یہاں پر اور میں یہاں پر اب تھوڑا سا لوس پاورڈر لوں گی یہ بھی کرسٹین کا یہ یہ وائٹ لوس پاورڈر ہے اور ٹرانسپیرس جس کو کہتے ہیں یہ وہ والا ہے اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا شارپ بھی کھا لیا اپنے جو بھی میں نے کنٹور کیا تھا اس کو اور یہاں پر میں نے برش کیا ہے تو اس کو ڈسٹ آف کر دی میں نے بہت زیادہ نہیں رکھا اب آپ کی بیس بلکل لونگ لسٹنگ ہو چکی ہے یہاں پر یہی فائنل لک میں نے اس پر پورا میک اپ کیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلش لگایا ہے ہائی لائٹر لگایا ہے لفٹک لگائی ہے اور میک اپ لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ بلڈ اپ کر سکتے ہیں یہ بلڈ اپ کرنے کے بعد بلکل بھی کیک کی اور ہیوی فیل نہیں کرتے اگر بات کی جائے کرلون اور کرسٹائن کی تو قیمتوں کا فڑک ہے بہت زیادہ مگر یہ افورڈبل میں بھی کرلون کو ٹکر دینے کی مطلب حمد رکھتی ہے مجھے بہت زیادہ پسند دے تو میں تو کہوں گے کہ یہ کافی اچھی فاؤنڈیشن اس سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں برائیڈل بیس بھی پارٹی بیس بھی بنا سکتے ہیں بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے اس کو اگر آپ لوگ ڈبل لگائیں گے تو اس کی بھی کوریڈ اچھی خاصی ہو جائے گی اور بات کی جائے اگر کرلون کی تو اس کی پرائز بہت ہائی ہے تو برینڈڈ بھی ہے برینڈ بہت ہائی ہے اور پرائز بغیرہ بھی ہائی ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بنتا تو نہیں ہے مگر میں پھر بھی کہوں گی کہ یہ اس کو ٹکر دے سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو اچھ طرح سے بیلڈ اپ کریں گے اس کو اچھ طرح سے سیٹ کریں گے اس کی کوریڈج بھی اچھی خاصی ہے اور یہ کافی دیر لونگ لسٹ بھی کرتے ہیں سو بات تو کی ایک بات کہ مجھے یہ والی فاؤنڈیشن بہت زیادہ پسند ہے تو میں آپ لوگ اس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گے آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ڈرائی کر سکتے ہیں باقی ویڈیو ہیلپ فل لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور چینل کو بھی سبکرائب کرنے